اللہ تعالیٰ اللہ کی فضل کرم سے کچھ سادیزہ کی مہنت اور شیخ الجامعہ سے اتفاق ہونا اس اعتبار سے یہ ایک فامحوز ہے جہاں ہم لوگ سہر و تفریق لے آئے ہیں جامعہ محمد یا منصورہ بنگلور سے خامس سے اوپر کے جو طلبہ ہیں اس مناسبت سے جب ہم لوگ فامحوز آئے ہیں منڈیا سے کتنے اندر رہی ہے منڈیا مریصور کا جو راستہ ہے کتنا اندر رہی لگ بھگ بیس تیس کلومیٹر تو ہے برحال ایک طرح سے چاروں طرف ایک جنگل کی طرح ہے اور یہاں ایک حصہ تھا سومنگ پول کا اللہ کے فضل کرم سے سب ہونے خوب تیرا کی کی نہایا اور مزا وڑا ہے ماشاءاللہ اس مناسبت سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے اپنے اندر کتنی وساط رکھتی ہے اور کس خدر پوری دنیا کو اپنے گھیراوں میں لے کر رکھی ہے کہ ہر جس سے متعلق اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ تو یہ جو سومنگ پول ہے اس سے متعلق میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل کرم سے کتاب السنت کے روشنے میں سب سے پہلی باتی ہی کہ اسلام کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی انسان کی جو مادیت ہے انسان کا جو جسم ہے انسان کا جسم اور اس کا جو ظاہر جو دھانچہ ہے جو اندرون ہماری جو ہماری جو طبیعت ہے ہمارے اندر جو اللہ نے لذتیں نکھی ہیں اس کا بھی مکمل لحاظ کرتا ہے ہماری روح کا بھی مکمل لحاظ کرتا ہے ایسا نہیں کہ ہماری روح سے متعلق اتنا مواد دیتا ہے اسلام اور ہماری جسم سے متعلق خالی ہے اور کچھ ایسے کہ جو ہی اپنی جسمانی اعتبار سے اتنا زور کے جو روح ان کی بلکل متاثر ہو کر کر رہ جاتی ہے اسلام نے سبحان اللہ سبوں کو مطلب لے کے چلتا ہے الحمدللہ اب ایک اندازہ لگائی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب القدر کے حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف کہ ایک دو مسلمان ہیں دو مومن ہیں ایک کمزور ہے جسمانی اعتبار سے ناتواں ہیں ایک قویل جسم ہے تو اللہ کے ہاں وہ زیادہ خیر ہے کیونکہ وہ زیادہ مفید ثابت ہوگا وہ اور وہ زیادہ جو ہے سودمن ثابت ہوگا اور اللہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب بھی ہے اندازہ لگائی کہ معبوب بھی ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں زیادہ البتہ ولکل خیر وفی کل خیر کہ ہر دو اعتبار سے ہر مسلمان میں بہراللہ نے خیر رکھا ہے ایمان کی بنیاد پر یہ ایک بات رہی ہمارا جو بدن ہے اس کا بھی حق ہے یعنی ہم اس کا لحاظ کرنا چاہیے چاہے وہ اس کی صفائی کا نظافت کا معاملہ ہو اس کو صاف سترہ رکھنے کا کھانے پینے کا معاملہ ہو اور تضیین اور جمال کا معاملہ ہو بدن کا حق ہے وہ ظاہری حسن بھی ایک حق رکھتا ہے ایسے میں جو معروف حدیثیں ہیں متفق انعالی صحیح بخاری صحیح مسلمی کتاب السوم کتاب السیام میں ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص جو نوجوان تھے تو بہت طاقت ہی ان میں وہ روزے بھی کسرت سے رکھنا چاہتے تھے بہرحال وہ میں اس تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان سے ایک بات ہی بھی کہا کہ فَإِنَّ لِجَا صَدِّقَ عَلَئِكَ حَقًا کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے یعنی اس کا لحاظ کرنا چاہیے یعنی گویا کہ ایک ماں کا باپ کا بھائی کا بہن کا اور بیوی کا شوہر کا بچوں کا اور ان سب سے بڑھ کر کے اللہ کا جو حق ہوتا ہے ویسے ہمارے اپنے بدن کا ایک حق ہے یہ چھوٹی بات نہیں اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ پاندازہ لگائیے کہ جب بدن کے حق کی بات آتی ہے تو اسی میں وہ ریاضت کی بات آتی ہے جب انسان اپنے جسم کو بنانے کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ صیرت پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس عمل سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ورزش ہوتی تھی آپ بھی ورزش کرتے تھے آپ بھی اپنے صحت کو بناتے تھے اس کا لحاظ کرتے تھے خیال کرتے تھے آپ جو ایک عام نوجوان چاہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے پرتلہ پند رہے اور بالکل فٹ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بھی نمونہ ہے عظیم نمونہ ہیں آپ غور کیجئے کہ حافظ من القیم رحمہ اللہ کے جو زاد المعاد ہے اس میں آپ نے مستقل ایک فصل قائم کی کہ یعنی حدیوہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الریاضہ یعنی ورزش کرنے سے متعلق اللہ کے رسول کیسے نمونہ ہیں اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بہت جلد ایک حلکہ پھل کا ایک محاضرہ دوں گا کہ ورزش کے نبوی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ورزش کرتے تھے تاکہ حلکے پھل کے انداز میں انسان اپنے اندرون طور پر ایک فٹ رہے اللہ کہ کوئی بڑا عارضہ اور حادثہ اسے لائق ہو جائے لا خدر اللہ تو اللہ کے رسول اس کے لئے بھی عظیم نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم نے اس کی احمیت بتائیں ورزش سے متعلق ایک مسلمان کو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے خود کو بنانا چاہیے اپنے صحت کی حفاظت کرنے چاہیے دیکھیں آپ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے نہیں امام نسائی رحمہ اللہ اس میں کتاب ہے کتاب عشرت النساء یعنی ایک شوہر کا بیوی سے تعلق کیسے ہونا چاہیے گھرے لئے امور میں وہ کیسے رہنا چاہیے ان میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی جو ہے جابر ابن عبداللہ ہے ایک مسابقہ ہو رہا تھا ان میں اور جابر ابن عبداللہ اور جابر ابن عمیر دونوں صحابی ہیں ایک مسابقہ ہو رہا تھا تیر تیر پھینکنے سے مطالق ایک صاحب جو سوست پڑ گئے کہا کہ تم اتنا زیادی سوست پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول کی انہوں نے حدیث سنائی کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہر وہ چیز کلو شیئن لئیس من ذکر اللہ فہو لغون ولہون اللہ اربعات خسال کہا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرتا ہے عبادت سے ہٹ کر کے جو عام تفریح اعتبار سے جو کام انسان کرتا ہے وہ تقریباً سب شریعت کی نظر میں لغو ہے لہو ہے کیونکہ عام تو پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے انسان وقت جائے کر لیتا ہے کہا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں ایک طرح سے وہ لغو معلوم ہوتی ہے لغو معلوم ہوتی ہے کھیل معلوم ہوتا ہے لیکن کہا کہ وہ مظلوم نہیں ہے وہ مطلوب ہے یعنی گوئے کہ وہ ضروری ہے ایک بندے کے لیے اس میں ایک بات اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشیون بین الغربائین یعنی جو تیر پھینکنے کی بات ہو یا نشانہ لگانے کی بات ہو یا اس کو جوڑتے ہوئے آپ پچاسوں چیزیں جوڑ لیجی کہا کہ اس کے لیے کوئی حدف بنا کے جیتا ہے ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ ایک فالتو کام کر رہا ہے وہ اس کے جسمانی صحت کے لیے بلکل مفید چیز ہے دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے گھوڑے کو جو مزین کرتا ہے پرتلہ بناتا ہے بھگاتا ہے کرتا ہے اور اس میں اٹھانا بٹھانا اور خود اس کا بیٹھنا چھلانگ لگانا سب اس کے نداخل ہو جاتی ہیں اور کہا یعنی زوجتہ ہو اس کی بیوی کے ساتھ ملاعبت کھیل کو تو اس کی بیوی کے ساتھ ایک دل لگی مزاخ کہا ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ ایک لغو کام ہے ظاہر میں لگتا ہے کہ ایک دنیا داری ہے کہا کہ وہ مظلوم نہیں ہیں اور چوتی چیز جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے موضوع سے متعلقے کا وہ تحلیم السبع ہے تیرہ کی سیکھنا سیکھنا سیکھانا یہ بھی اللہ کے رسول نے ذکر کیا اس کو یہ سندن سی حدیثی شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلت العادث سہیام ہے اس کو داخل کا اس حدیث مبارک آپ کو تو گویا کہ ایک عظیم مشان چیزیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو دیکھیں اس میں بھی چوک نہیں ہونی چاہیے جہاں موقع ملتا ہے ساحلی علاقے لوگ تقریباً تیرہ کی سے واقف رہتے ہیں شہر کی لوگ جا کر سیکھنا پڑتا ہے سمیم پول وغیرہ میں جو ہی اس میں جا کر سیکھتے ہیں گاؤں کی لوگ بھی طلبوں میں سیکھ لیتے ہیں لیکن بحیث ہے مسلمان جب سیکھتا ہے تو اس میں عجر کی بھی بات ملتی ہیں اس میں احتضاباً سیکھتا ہے اپنے صحت کے لئے اور اپنے جسم کو قوی بنانے کے لئے پرتھیلہ رہنے کے لئے کیونکہ اس کے متعدد فوائد ہیں تو بہرحال آپ دیکھو یعنی ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یعنی اس کے جو فوائد ہیں جو عطبہ ہے مطلب ایک تجربے کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان کے عقل مضبوط ہوتی ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اس کے جو رگیں کھولتی ہیں اس کی اور اس کے بعد اس سے اچھی راہت ملتی ہے اچھی نیند ہوتی ہے اس کو یعنی مجھے اور آپ لوگوں کو ہوئی ہے تو اچھی نیند ہوتی ہے اس میں اور پھر اس میں انسان کے جو پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اس کا موٹا پا ختم ہو جاتا ہے اس سے متعدد باتیں تو آج آپ لوگوں نے مسابقے میں بھی کیا وہ الحمدللہ کہ امام شافی رحمہ اللہ کی ایک مسند ہے امام شافی رحمہ اللہ کی مسند امام شافی رحمہ اللہ کی اس میں کتاب الحج میں جو حالت احرام میں ایک مسلمان کے لئے کیا چیزیں جائز ہیں اس کو بتانے کے لئے ایک روایت لائے ہیں اور روایت سندن صحیح ہے بلکل یعنی لا غبارہ فی ہے اس میں کوئی غبار نہیں ہے بلکل جو ہی سندن صحیح ہے شیخ البانے کا حکم تو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میں نے اس کے سندن دیکھی ہے وہ بلکل صحیح سندن ہے تو امام شافی رحمہ اللہ نے میں ذاکیب کو ریکارڈنگ ہو رہی تو بات سناوے دیتا ہوں کہ انہوں نے سفیان بن عوینہ سے روایت کی ہے وہ عبدالکریم الجذری سے اور وہ عقریمہ سے اور ابن عباس سے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہیں کہا کر دی تھے ربما قال لی عمر عمر بن الخطاب عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کی عمر اور عمر بن خطاب کی عمر کا تفاوت دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کو بلا کر کے کہا کر دی تھے کہ جو تعال اباقی کا فیلماء ہم پانی میں رہیں اینا اطول نفسا کس کی ساس لنبی دیکھیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس کو عبداللہ بن عباس کو ان کو بلا کر دیتے ہیں تعال اباقی کا فیلماء ہم حالت احرام میں تھے یہ بتانا ہے مقصود ہے امام شافیق کو لیکن اس میں یہ بات دیکھئے کس کی سانس لمبی ہے کیا ہیں شوقین لوگ تھے دنیا کے سب سے زیادہ باشور اور ہدف والے لوگ تھے مقصد زندگی گزانے والے لوگ تھے ان کا یہ معامل ہے کیونکہ اس سے ایک انسان کی زندگی بنتی ہے دیکھیں وہ حالت احرام میں ہے ایک ہج کے موسم میں ہے ہج کے لے جا رہے ہیں پتا نہیں یہ قضیہ مکہ کا ہے یا مدینہ سے نکلتے کا وقت ہے یا درمیان کا ہے لیکن جہاں بھی پانی مویسر ہیں انہوں نے اس کو ایک مسئلہ کوئی طرح بنایا ہے یہ بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا سورت التوبہ میں سورت الانفال میں وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ اس تنازلت میں یہ بھی بات آتی ہے آخری بات ایک بات آتا ہوں کہ یہ جو سومنگ پول ہے اس میں غیر مسلم دنیا کے مسلمان سب لوگ کرتے ہیں لیکن بحیثت مسلمان ہمارا یہاں آنا بھی ایک گویا کہ ہم اس معاملے میں بھی بے سہارا نہیں ہیں اللہ یہاں بھی ہمارے رہنمائی کرتے ہیں اور اگر ہم اس رہنمائی کے مطابق اگر کریں گے تو ہماری جان ہماری صحت آپ کی صحت مقابل کی صحت اور پھر ان سب کے صحت عجر بھی ملتا رب العالمین کی پاس صحت ایک عبادت بنجاری وہ مثلاً مثلاً ایک بات یہ ہے اہداب کے طور پر اس کا لحاظ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ اس طرح کے سومنگ پول میں کیونکہ اس میں درجات ہوتے ہیں پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ تو ہر شخص کو وہاں جانا چاہیے جہاں اس کی صحت اور اس کی جان باقی رہ سکتی ہے وہ خود کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے اس کو اور تیرا کی نہیں آتی ہے نہیں چلا جانا چاہیے بعض لوگ طلابوں میں ندیوں میں چلے جاتے ہیں تو ایک محیزت ایک مسلمان نہیں جانا چاہیے آپ نہیں آتی تو نہیں جانا چاہیے اس کے ساتھ جانا چاہیے اس کو آتی ہیں تو اس میں درجات پر خیال کرنا چاہیے اس طرح بی سٹاپ کیونکہ آپ کہاں کھڑے ہو کر کے تیر سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة البقرہ من لا تلقو بی ایدیکم ملت تحلقہ سورة النساء میں کہا ولا تقتلو انفسکم اپنی نفس کو ہلاکت میں نہیں دالنا چاہیے نفس کا قتل نہیں کرنا چاہیے مان لے مان لے ایک شخص ایک مسلمان گیا نادان تھا چلا گیا اور اور جو ہے ایک اچھے تیراکی بھی آتی تھی لیکن لا قدر اللہ فز گیا کہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا اس کو ایک مسلمان اور غیر مسلم دونوں کا انتقال ہو سکتا ہے لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفق انعالی حدیث مبارکہ ہے حدیث وہ ابھی ہو رہے رہا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی الشہداء سبعہ سات طرح کی لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ شہید کہا کہ ایک المتعون جو تاؤن میں جو مر جاتا ہے تاؤن ایک طرح کی بیماری ہے اور کہا کہ المتعون اس میں خواتین بھی آتے ہیں خاص طور پر جس کے پیٹ کے امراض کی وجہ سے پیٹ پھٹ کر کی ہے بچہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ پیٹ کے امراض کی وجہ سے اور تیسرا کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ الغرق جو دوب کے مرتا ہے سمجھ رہے گویا کہ کتنے ایسی حادثات ہمیں ملتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم دوب مرنے والے تھے اللہ نے بچا لیا لیکن میں بتانا چاہوں کہ لا قدر اللہ کسی کے موت آتی ہے تو وہ کہا کہ اس کو اللہ کے رسول نے شہید کہا اس کو معمولی بات نہیں ایک بڑا درجہ ہے چھوٹا درجہ نہیں ہے وہ اور جو حدم البیت ہے جو عمارتیں وغیرہ کسی پر پڑ جاتی ہیں وہ پھر اسی طرح سے جو ہے یعنی جو شہید و شہدہ تو یہ جو الغرق ہے جو دوب کے مرتے ہیں یہ کب ایک ہو جائے معاملہ لیکن خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے آداب کے طور پر یہ ایک بنیادی بات ہے ایک دوسری بات بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس کا خیال کرنا چاہے تیرہ کی کے وقت میں کہ اس کا لباس بلکل ساتر ہو بھدہ پن نہ ہو یعنی وہ لباس ایسا پہنے کہ وہ بلکل اس کا ستر رہے مرد کے لئے جتنا ہے اتنا رہے اور کبھی کبھار مرد کے لئے یعنی جتنا اصل ہے اس سے بڑھ کر کے ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو اور خواتین سے مطالق تو بولنے کی ضرورتی نہیں وہ سرافہ عورت ہے اور وہ عورتوں کے مابین رہے تب بھی مکمل ساتر رہے یہ بڑی اہم چیز ہے مثلا دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے متفقن علیہ حدیث ہے ابو ریعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سید الخدری راوی ہے ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مرد 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 کی شرمگاہ کو نہ دیکھئے صرف شرمگاہ کو نہیں اس کے وہ حصوں کو جیسے نہیں دیکھ سچنا ہو کہا کہ عورت بھی عورت کی مطلب ان چیزوں کو نے دیکھے عورت بھی عورت کی اگر ہم عورت کا ترجمہ شرمگاہ سے کریں گے تو ایسا نہیں نا عورت سرپا عورت ہے تو ایسے میں کم اتنا حصہ جو وہ ساتھی رکھتی ہے ایک عورت چھپا کے رکھتی ہے وہ دن دیکھنا چاہیے میرے گروپ میں بھی مطلب سوال آیا تھا کہ ہم زمین کل میں جاتے ہیں تو کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے کتنا تو یہ ایک لباس ہمارا بلکل احتشام جیسے کہتے ہیں وقار اور حشمت ہونے چاہیے اس میں بھدہ پن اور رتی برابر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک اور بات جو اس سلسلے میں جو بطور آداب کیم کہ ہم سمینک پل کے پاس ہیں آپ لوگوں نے آج ماشاء اللہ چیز تیرا کی کیم اُڈمی سے ایک باتی بھی ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جیسا یہ پانی ہے نا ہمارے پاس سمندر تو نہیں ہی پانی کھڑا ہوا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث وابی ہو رہا لا يبولن احدكم فی المائد دائم فیختصیلو فی متفقن علی حدیث ہے یہ متفقن علی حدیث ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں طہارت کیلئے نہیں جانا چاہیے ایک آدمی کے اندر جو نفاست ہوتی ہے ایک آدمی پاک بننا چاہتا ہے یہاں کھڑا ہو کر اندر وہ طہارت بھی کرے اور پھر اس میں سے نہائے بھی اندازہ لگائیا سبحان اللہ علیہ السلام جب میں اپنے پسند نہیں کرتا ہوں میں دوسروں کے لئے کیسے پسند کروں اس بات کو یہ آداب ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سمیق پول سے متعلق یہ بھی بات بلکل ہی جڑ جاتی ہے سمیق پول سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے اسے جڑی ہوئی کہ فقی مسئلہ اہلی علم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھلانگ لگا دیا نکل کر کے آگیا تو جا کر کسیدھا نماز پڑھ لے سکتا ہے کیا کیونکہ آزائے وضو تو بھگ چکے ہیں اس کے تو نماز پڑھ لے سکتا ہے اہلی علم کہتے ہیں کہ وضو میں نیت میں شرط ہے نیت میں شرط ہے بعض اہلی علم بھلے ہی یہ کہتے ہوں کہ نیت کے ساتھ اگر وہ ڈکی لگاتا ہو اور پھر نکل کر کہ آیا نماز پڑھ لے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی جو خلال کرنا رہتا ہے وغیرہ کہیں ایسا نماز ہے نا وہ تو خبولیت کی بات ہے نا وہ متاثر نہ ہو ہاں وہ اتنی دیر تک پانی میں ہے کہ سب چیزیں کچھ ہو تو پھر جو یہ نیت کے ساتھ گیا ہو تو انشاءاللہ اس کے لئے وہ چیز کافی ہو جائے گی لیکن اس کی باوجود بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ وضو میں تو اللہ کے رسول نے طریقہ بتائے نا کہ پہلے کیا دھونا بات میں کیا دھونا بات میں کیا کرنا چاہیے تو اس میں تو کوئی ترتیبی نہیں ہو سکتا ہے پہلے پورا سر اس کا بھیگ جائے پھر اس کے ہاتھ بھیگے پھر اس کے پیر کبھی پیر سے ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہوگا وضو مستقل ایک عبادت ہے ایک فقی مسئلہ بعض اہلِ علم اس لسلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ حالت سوم میں کیا وہ تیرا کی کر سکتا ہے کیونکہ پانی اندر جا سکتا ہے تو اہلِ علم اس لسلسلے میں کہتے ہیں کہ ممانات کی کوئی دلیل نہیں حرام نہیں کہے سکتے البتہ احتیاط بردہ جا سکتا ہے کہ اسے کوئی تنبی کر سکتے ہیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ پانی اپنے اندر نہ جائے آپ کو اس کا خدشات ہیں آپ کے تو مت جائیے آپ سبد و ذرائع کے طور پر آپ کیوں زبردست ہی جاتی ہیں وہ پھر کہتے ہیں پانی خطرہ بھی نہیں جائے گا ارے آچانک چلا گیا گئے کوئی آپ اس میں تو ایک شرعی مسئلہ ہے حرام کیوں نہیں کہتے ہیں اس میں کوئی دلیل نہیں لیکن آپ محتاط رہے نہ جائیں ورنہ آپ اپنا خامقہ کا ایک روزہ جبرن گبار ہیں زبردستی کا عمل کرتی ہیں تو بہرحال سمینگ پول سے متعلق یہ کچھ باتیں بکھری تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی طرح سے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دین کو عطا کیا ہے جو سبی چیزوں کو گھیر کے رکھا ہے اللہ ہمیں اس پر صابق ختم رکھیں